آمان کان نبیا و آدم بین المائی والدین وعلا آلہی و آصحابہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فی شان حبیبه و محبوبه مخبرا و آمرا و ام السائل فلا تنہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابہ اولاد علی مذہبِ حنفی آدارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے وہ سے عظم زیرِ سایا ہر ولی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم کر کرم یا کرم والے تُو خدا کے واسطے مومنوں پڑھتے رہوں تم اپنے آقاں پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ السلام و سلام با آوازِ بلند پھر دو سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا محمد رسول اللہ میرے کملی با لڑے آ میرے مرنتیں آ جائیں اچھا جن دے خواہش ہے نا مرن بے لے مدینے تا لڑا سامنے آ جا بے او بولے سبان اللہ اچھا سجا ہاں تو چاکے بولو سبان اللہ شروع تو لے کے اون تک جڑا نایویں بولے آ او بھی آکھیں سبان اللہ میرے کملی با لڑے آ میرے مرنتیں آ جائیں اکھاں تارے لگیاں نے دیدار کرا جائیں اکھاں تارے لگیاں نے دیدار کرا جائیں اور رو نکل کے ٹرے گئیے اکھاں پھر بھی کھلیاں نے رو نکل کے ٹرے اکھاں پھر بھی کھلیاں نکل کے ٹرے میرا تیرا ٹرے 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 پھر شاہeye everybody ٹرے میرے کملیوار لڑے یار میرے مرن تے آج آمین میرے کملیوار لڑے یار میرے مرن تے آج آمین اکھاں تاڑے لگیاں نے ہو دیدار کرا جاں اور تیرے باج جنازے دار بڑا مسئلہ بن جانا تیرے باج جنازے دار بڑا مسئلہ بن جانا سفاں بن کے کھلو گینے جنازہ تے پڑا جاں سفاں بن کے کھلو گینے جنازہ تے پڑا جاں میرے کملیوار لڑے یار میرے مرن تے آج آمین ساریاں حمدان ساریاں حریفان اللہ بہتہو لاشدیک دے باستے جو سارے جہاندہ خالق مالک درود اسلام امام الانبیاء سید الانبیاء مولا صدیق پاک دے آقا مولا عمر پاک دے ملجا حضرت سیدنا عثمان غنی پاک دے موا حضرت سیدنا حیدر کرار عابد جانت مالک آقا کل فخر رسول حضرت سیدنا احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی جاتے والا صفات تھے حدیعت رود اسلام پیش کرنے تو بعد نہائی تھی واجب الاحترام واجب القدر عالی مرتبت علماء کرام ناتخانان شریع لسان نقیب محفل دوستان زیوکار اور منتازمین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن نے بھی دوست سنگی ساتھی بیلی سجن علماء کرام تشریف لے کے آئے میں سارے آدھا اپنی طرف ہوں اور انجمن فروغِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجاز ٹاؤن اڈا کواٹر اور جامعہ مسجد یا رسول اللہ دے انتظامیہ دے طرف ہوں سابدہ شکریہ دا کرنا احلم وسلم مرحبہ پیش کرنا نعرہِ تکبیر اچھی بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیاء نعرہِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ تحقیق نعرِ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خدفری کرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے درمیان عالم اسلام کی ممتاز اور بروف شخصیت فقرِ اہل سنت سرمایہ اہل سنت پاسبانِ مسلکِ رضا فاضلِ نوجوان حضرتِ علامہ مولانا قبلہ کاری عویس مرتضی نوری صاحب رنالہ خرد سے آپ اسٹیج کی زینت بنے میں آپ کی آمد پر خوش شامدید اور خراجِ تحسین کا نظرانہ پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ جتنے بھی علماءِ اکرام محفلِ پاک کی زینت بنے ہیں تمام کو محفلِ پاک میں آنے پہ میں خوش شامدید اور خراجِ تحسین کا نظرانہ پیش کرتا ہوں عبابِ زیوکار وقت بہت کلیلے اور الحمدللہ ساڑے عائدِ مہمان خطیب عالمِ نبیل فاضلِ جلیل سرمائے اہلِ سنت مناظرِ اسلام حضرتِ علامہ مولانا دنابِ بھائی محمد عویس مرتضی نوری صاحب عطال اللہ عمرہ آپ تشریف لے کے آ چکے اُنہ دنال نال تشریف لے کے آئے حضرتِ علامہ مولانا جنابِ کاری محمد سید عمد مہینی صاحب دنابِ علامہ ساکر باباستونسوی صاحب میرے برادرِ مکرم جنابِ بھائی محمد طاہر محمود التاری صاحب اور عارف والدی پہچان نکیبِ مفل جنابِ بھائی محمد صاحبزادہ حامد صحید مصطفی صاحب جنابِ قبلہ حافظ محمد سلیم صاحب اور جنہیں بھی احباب تشریف لے کے آئے ہو میں اگر کسے دا نام نہ جاندہ ہوا یا نہ لے سکیا ہوا پریشان نہیں ہونا پریشان ہون دی لوڑ بھی کوئی نہیں ساڑھا عقیدہ تھی ایمان ہے جناب سونے ہاں دی جناب پاکند یا سا محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ ساڑھے نام بھی جاندے ہیں ساڑھے محبتان دی یوکات نو بھی جاندے ہیں ایک بار ہی سارے فیر آخو سبحان اللہ ایک بار ہی اور کہہ چھڑو سبحان اللہ ازرات دی وکار درہ توجہ کرو اللہ وحدہ لا شریکتا قرآن خالقِ کہنات نے رشاد فرمایا فرمایا وَاَمْمَسَّا اِلَا فَلَا تَنْحَرْ فرمید سونیا تواڑے بوئے تے جیڑا بھی سوالی آجاوے جیڑا بھی فقیر آجاوے انہوں خالی واپس نہیں موڑنا بڑھ کے اینہ عطا کرنے اینہ عطا کرنے فرمایا او دیاں نسلانوں میں کسے پووے تے جان دی لوڑ دا پوے حضرہ حضرہ تبجھو کرو استربار دیاں در اگر ابو بکر آئینے صدیقی اکبر بڑینے حضرہ تمہرے فاروق آئے فاروقی آزم بنے نے عثمان آئینے عثمانے گنی بن گئے اگر مولا علیہ نے حیدر کرار بنے نے رابطیوں دے رزول دے یار حضرہ تبیلال آئے کعبے دی چھاتیوں تے چڑھا چھڑیے اگر ظلمان آئے عزتہ نال نواز چھڑیے حضرہ جو ہے بائے عزتہ یتا فرما چھڑیانے جس سوالی نے بھی آکے ایتھے آکے سوال کی تے آکے جناب آو دا دامن حضور دی بارگا بیچہ پھیلایا ہے ایتھے دامن پھیلاان بیچہ دیر تے ہوئی ہے لیکن مصطفیٰ دی یتا بیچہ دیر نہیں لگی پر سارا کچھ لب دا یودوں ہیں جی دو دل دی اندر عشق مصطفیٰ آ جاوے جی دو دل دی اندر مدینہ لے دا پیار آ جاوے جی دو دل دی اندر حسنین دے نانا دی محبت آ جاوے رب دے ماہی دی ارشان دے راہی دی محبت آ جاوے حضرات نبی دے صحابہ دے بڑی دور دی گلے نبی علیہ السلام دے صحابہ نو جنہ تکی آ تا پہ اندی گل دور دی ہے آو او دی گل کرنے آ جنہ زاہر نا حضور نو تکی آئے نا حضور دے غلامہ نو تکی آئے نا حضور دے صحابہ نو تکی آئے حضرات سبوے تے آگے آ کے آو دا دامن پھیلایا ہے حضرات دونا دے دامن پھیلان میں چدیر ہوئیے مصطفیٰ دی آتاوے چدیر نہیں لگیے اور میں جنہ تھی گل کرنے لگیا نام امام شرفودین پسیری رحمت اللہ لہ رات آپ بڑے بڑے شاعر سانتے بادشامہ دے کسی دے لکھ دے سانتے بادشامہ دیاں تریفہ دے اندر شیئر لکھنے ٹی سی کرنی بادشامہ دے جنہ زونہ کسے دی جنہی زیادہ ٹی سی کرنی انہیں پیسے دیرنے انہیں معلومتہ دیرنے انہیں زونہ چاندی دیرنے لیکن پیارے ہو ہمیں ایشہ محبتہ ہے جی سلامت نہیں رہ دی اے انہیں دیر تک جنہی دیر تک کلم چال دا ہے کلم بھک دا ہے ہمیں آج کال چال دا پہ ہے جنہی دیر تک کلم چال دا ہے جنہی دیر تک زبان چال دی ہے جنہی دیر تک کوئی بندہ کسے دی ٹی سی کر تھک دا ہے کسے بندہ نو چوک تھک دا ہے بس انہیں دیر تک کوئی پوچھ دا ہے کہ اوہی بندہ بیمار ہو جاوے اوہی بندہ اگر لاغر ہو جاوے او بیلیو پرائے تھے پرائے رہ گئے آپ دے بھی جھڑ جان دے ان شرفو دین بسیری تے ایسا ٹیم آگیا فالد ہو گیا کوئی بادشاہ نہیں آ رہیا کوئی وزیر نہیں آ رہیا کوئی مشیر نہیں آ رہیا او بادشاہ جڑے آپ دے تخت دے کولے اندھی کرسی لاندے سن انہوں آپ دے نال باندے سن آج کوئی گل ہی نہیں پہنچ دا امام الانبیاء دے غلاموں بیمار ہو گئے پرائے تھے پرائے رہ گئے آپ دے بھی دور ہو گئے ان بسیری دے دل بیچ خیال آیا بسیری سارے دور ہو گئے ایک بوا تیاجی بھی تیرے واسطے کھلے آئے دنیا دے بادشاہ دیا بڑیاں طریفہ کیتے ہیں بڑیاں گلہ کیتے ہیں چل آج گل کر آمنہ دے لال دی نبیاء دے سردار دی رب دے یار دی گل کر خدا جی قسمے تیرے منگن دے بیچ دیر ہو سکتی انہ دے عطا کرنا بیچ دیر نہیں ہو سکتی گلم جگہ دے آپ نے لکھنا شروع کیتا ہے مولا سلی واسلم دائمان آبادا اللہ حبیبی کا خیر الخلقی کل لہی میں ایک سیدہ بردہ شریف لکھیا نیند آگئی انہیں سیدہ بردہ شریف لکھ کے سرانے جا کھلیا زیری اکھاں بند ہو گئیاں دل گیاں اکھاں کھل گئیاں حسنہ انتے نانا دی زیارت نصیب ہو گئی ہے میں دعا کرنا یا اللہ جنہیں بھی سنگی جنہیں بھی بیلی جنہیں بھی ساتھی بیٹھے نے جا کے سون جان زیری اکھاں بند ہو جان آمدہ دی دالدہ دی دار نصیب ہو جانے ادھرا درہ توجہ کرو انہیں زیری اکھاں بند ہو گئی ہے دل دیاں اکھاں کھل گئی ہے ویخ دے کینے خواب دے اندر زہرہ پاک دے بابا حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین دے نانا تشریف لے کے آگئے حضرات دونوں تک گیر کر دنے سونے آہ کملی والے آہ آج بڑی میربانی فرمائی جے سونے آج آگئے ہو آج میری گلبان جانیے کملی والے آہ بڑی میربانی فرمائی جے میرے آقا فرمائے اے بوسیری تو سانو یاد کیتا سی تو سانو یاد کیتا محبت نال تو پیار نال یاد کیتا تو ریت پریت نال یاد کیتا میں کھیا زھاڑے گلام نے یاد کیتا ہے کیوں نہ یا سی ہو دی بھرے آتے پہنچ جائیے تو میرے آلہ حضر فرمائے نے بندہ میٹے جائے نا کعب پہ وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے ادرہ درہ توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آگے آقا علیہ السلام نے فرمائے بوسیری ارد کیتی جی آمینہ دلال حکم ہوئے فرمائے سانو ساٹھی نات سنا دے سنا دا بھرمالنبی آدھے غلاموں بسیری ارد کیتی سونیاں ناتے سناوا پر کیکنا سیت کوئی نہیں انہی طاقت کوئی نہیں کھڑیا ہو سکا فرمائے دنیا داران دے کسیدے پڑے دنیا داران دے سامنے کھڑے ہوکے انہ دے کسیدے پڑے طریفہ کرے آج تو بادشاہ ملنبی بادشاہ دی طریف کرنے لگے ہیں ارد کیتی سونیاں کھڑے آنے ہوتا جاندہ حضور نے آفدہ دست شفاہ پھیرے اللہ نے شفاہ آتا فرما چھا دیا مسیری سامنے گھڑیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی طریف کیتی ہے کہ دنیا دارانیاں تحریف کردے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر بندہ کسے دنیا دار دی طریف کرے دنیا دار انو نوازے دنیا دار انام دے وے تجڑا نبیان دے سردار دی طریف کردے وے حضور دی محبت دے وے حضور دی نات پڑیے کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مزمل والی چادر انام وے جدے چھٹیے حضور دی توجہ کرے آجے پیرے باؤ رامت اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے ایمان سلامت ہے ہرے کوئی منگے تے عشق سلامت ہے کوئی ہوں جس منزلتے اسے کپ پچھاوے ایمان نو خبرے نہ کوئی ہوں ہوں منگنا ایمانے منگنا ایمانے تے شرمہ منگنا ایمانے کو دل نو غیرت ہوئی ہوں ہوں میرا عشق سلامت 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 میرا عشق سلامت رکھیں رکھی باؤ دیو ایمان دھروئی میرا عشق سلامت رکھیں رکھیں اللہ سلامت رکھیں امامو لنبی آدھے غلاموں توجہ کرے آجے ہر بندہ ایمان مانگ دے ہر بندہ کہندہ ایمان مل جاوے میں کہہ ایمان ہر بندہ مانگ دے پیرے باؤں بھرمان دے نے کوئی عشق رب گولوں مانگ دا نہیں ہے تے جن نے عشق مانگی آئے کوئی بلال بنے کوئی چھل مانے بھارسی بندے کوئی جو ہے برومی بندے کوئی عویسے کرنی بندے جن نے عشق مانگی آدھور دا تے ایمان مل مانگی آئے کوئی شرفو تین بوسیری بندے آئے کوئی چنگ تا شین سا چھڑتا نے پاہو بندے آئے میں باؤں پاک نے جدو حضور دا چیرہ ینور ویکھے آ ادھرات دو نامی اندھے کر کے ارد کی دیئے اے تن میرا اکو سبان اللہ ایک بار یور اکو سبان اللہ میں آخری شیعر پڑھنا ہوں تے علامہ صاحب نوہ آپاں سننے تے جرا انہوں تے استقبال وچکو سبان اللہ ادھرات توجہ کرو جنو پیرے باؤں تکیہ دے آپ آپ اینج کر کے کننے اے تن میرا اے چسے ماں ہووے تے میں مرشد ویکھے نر جاہاں اے موڈے لکھ لکھ جسمائے ایک کھولا تے ایک کجاہ اے اتنا ڈٹھے آئے میں تے دچ کے ڈٹھے آئے اتنا ڈٹھے آئے اے منو سبر نیاوے تے میں ہور کی دے والے پجاہ اے مرشد دا سبحان اللہ کے میں دعا کرنا انہوں مرشد دا دیدار نصیب ہو جاوے اور اچھیا کے فرید پاک دا دیدار نصیب ہو جاوے اور تھوڑا جا بولے دے داتا صاحب دی زیارت ہو جاوے اور بولے دے نبی دے صحابہ دی زیارت ہو جاوے اور بولے اس نین کریمین دی زیارت ہو جاوے کوئی اور اچھی بولے مدینے دے لارے دا دیدار ہو جاوے لا توجہ کرو مرشد دار دیدار یا حضرت باہو مرشد دار دیدار ہتھانو چندے بنا کے مرشد دار دیدار مرشد دار دیدار یا حضرت باہو مرشد دار دیدار ہتھانو چندے بنا کے مرشد دار دیدار یا حضرت باہو موسیقی 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 نارائے تحقیق